اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکونا احبا علیہ میں والدہی وولدہی والناس اجمائین صدق نبی اللہ کریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیم اللہ برادرانی اسلام اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعات المبارک کی مرکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں آج دس نومبر ہے اور گزشتہ دن علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم پیدائش گزرا ہے نو نومبر ابھی آپ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہی گفتگو سن رہے تھے ان کا نظریہ عشق سن رہے تھے میں بھی چند گھڑیاں آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا ان کی زندگی کا جو مشن ہے جو مقصد ہے اس کے حوالے سے علامہ اقبال میں ہزاروں خوبیاں ہوگی جن کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں جو اقبال سے محبت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اقبال عاشق رسول ہے اقبال حضور کا ذکر سجا سجا کے کرتے ہیں اور اقبال محبت رسول کا پرچار کرنے والے ہیں اس وجہ سے ہی ہمیں علامہ اقبال سے محبت ہے تو چند گھڑیاں علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق اتا فرمائے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی اور اکیس اپریل انیس سو اٹیس لاہور میں علامہ اقبال کا وصال ہوا یو علامہ اقبال نے تقریباً اکسٹھ سال ظاہری عمر گزاری ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر علامہ اقبال کا یومِ پیدائش ہے علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور علامہ اقبال کے والد نے اقبال کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ پرندہ کبھی زمین کے قریب آتا ہے تو اس کے وجود سے روشنی پھیلتی ہے پھر وہ پرندہ زمین سے اوپر اٹھتا ہے بہت سارے لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پرندہ اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ جیسے زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارہ نظر آتا ہے وہ اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے اقبال کے والد خواب دیکھ رہے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ یہ پرندہ کبھی میرے قریب آئے نہ تو پھر وہ پرندہ اترتا ہے تو ان کی گود میں آکے بیٹھ جاتا ہے جب وہ پرندہ ان کی گود میں آکے بیٹھتا ہے تو کوسے کذا کے رنگ فضا میں چھا جاتے ہیں صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو انہوں نے خود ہی اس کی تعبیر دی کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جو بلند اقبال ہوگا تو پھر جب اقبال کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد گرامی نے نام بھی محمد اقبال رکھا علامہ اقبال کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ ان کے والد کی سرپرستی میں ہی ہوئی ہے اور اس کے بعد اقبال نے سیال کوٹ سے ایمیٹرک کی ہے ایف اے کی ہے پھر لاہور گورنمنٹ کالج میں آئے ہیں اور یہاں انہوں نے بی اے کی ہے ایم اے کی ہے اٹھارہ سو اٹھانوے نانانوے میں یعنی بائیس سال کی عمر میں انہوں نے پھر اورینٹیل کالج میں ملازمت اختیار کی ہے اور پھر انیس سو پانچ تک اورینٹیل کالج میں اور گورنمنٹ کالج میں یکے بعد دیگرے وہ ملازمت کرتے رہے ہیں کبھی لیکچرار کے طور پہ کبھی عربی ریڈر کے طور پہ انیس سو پانچ میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے ہیں اور انیس سو آٹھ تک تین سال انہوں نے برطانیہ میں اور جرمنی میں گزارے ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں اور میونک یونیورسٹی میں جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے میونک یونیورسٹی سے اور برطانیہ کیمبرج میں انہوں نے وقالت کا امتیان بیرسٹری کا امتیان پاس کی ہے سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں لیکن حیرت ہے کہ آج بھی جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر انہوں نے اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے میں جب جرمنی گیا ہوں تو اس روڈ کا نام بھی انہوں نے افر اقبال رکھا ہوا ہے وہاں علامہ اقبال کے گھر میں گیا ہوں آج بھی انہوں نے اس گھر کے باہر یہ نیم پلیٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پاکستانیوں کا روحانی شاعر موجود رہا ہے قیام پذیر رہا ہے علامہ دوسری منزل پہ اقبال کی لائبریری اس مکان میں آج بھی موجود ہے تین سال اقبال جرمنی اور برطانیہ میں رہے ہیں انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک یورپ برطانیہ جانے سے پہلے اقبال جس درجے کے مسلمان تھے یورپ جا کے وہ اس سے آلہ درجے کے مسلمان بن گئے ہیں یورپی تہذیب کے سمندر میں اترنے سے پہلے وہ جس درجے کے مسلمان تھے جب یورپی تہذیب کو قریب سے دیکھا ہے تو وہ اس رنگ میں نہیں ڈھل گئے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ تقوی والے بن گئے اقبال کی تہجد قضا نہیں ہوئی یہ خود انہوں نے لکھا ہے زمستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدھا بے سہر خیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدھا بے سہر خیزی علامہ اقبال یورپ میں رہ کے بھی تہجد ادا کرتے رہے ہیں اس تہذیب میں جون جون وہ اترتے گئے یعنی قریب سے دیکھتے گئے انہیں اسلام کی محبت اور بڑھتی گئی ان کے دل میں رسول اللہ کا پیار اور بڑھتا گیا چونکہ اللہ نے انہیں ایک صلاحیت دی تھی کہ وہ کھرے کھوٹے میں فرق کر لیتے تھے وہ پائدار اور نا پائدار میں فرق کر لیتے تھے اپنی نظر سے یورپ جانے سے پہلے بھی وہ یورپ سے متاثر نہیں تھے اور وہاں جا کے بھی متاثر نہیں ہوئے متاثر وہ ہوئے ہیں تو رسولِ عربی کی تہذیب سے ہی متاثر ہوئے ہیں اپنے آپ کو قیاس اقوامِ مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمی انیس سو آٹھ میں بیرسٹر بن کے اور ڈاکٹر بن کے اکبال واپس آگئے اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی ہے امتحانات لیے ہیں لیکن انہوں نے جس چیز کو مستقل بطورِ پیشہ اختیار کیا وہ ان کی وقالت تھی بیرسٹری تھی اور اس کے بعد انہوں نے عملی طور پہ سیاست میں بھی کردار ادا کی ہے نظریہ پاکستان کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار ہے تو علامہ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے فلسفی تھے بیرسٹر تھے مدبر تھے بلکہ اقبال نظریہ پاکستان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ایک سلج ہوئے سیاستدان بھی تھے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں لیکن جو چیز ان پہ غالب آئی ہے یا ان کے تعرف کا زیادہ باعث بنی ہے وہ ان کی شاعری ہے دنیا میں بہت سارے شاعر ہیں لیکن اکثر شاعر ایسے ہیں کہ ان کی شاعری صرف انسان کے ذوک جمال کی تسکین کا باعث بنتی ہے انسان کے اندر جو ذوک جمالیات ہیں شیر اس کو محضوظ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کئی شاعر ایسے ہیں کہ انہوں نے پوری پوری کتاب شراب کی تعریف میں لکھ دی ہے اور انہیں ایک شعر آب زمزم کی تعریف میں لکھنے کی توفیق نہیں بلی ان کی شاعری کاکل اور رخصار کے گرد ہی گھومتی ہے اور ان کی شاعری پڑھنے والا دوزخ کے راستے پہ چل پڑتا ہے لیکن اقبال ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری برائے شاعری نہیں کی بلکہ انہوں نے شاعری اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کی ہے دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلانے کے لیے کی ہے ان کی شاعری میں مقصدیت ہے ان کی شاعری بھی آلہ ہے انہوں نے توحید رسالت ولایت اور اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلو ان کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آج بھی ان کی شاعری پڑھنے والا اپنے اندر ایک ولولہ اور جذبہ محسوس کرتا ہے توحید کو بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام آج توحید سمجھنے سمجھانے میں ہم اس طرح مسروف ہو گئے کہ توحید کو علم کلام کا ایک مسئلہ بنا دیا ہے لیکن اس کے اندر جو قوت تھی طاقت تھی اسے ہم اخذ نہیں کر پائے ایک اور مقام پر اسی قوت کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے بازو تیرا توحید کی توحید کی قوت سے قوی ہے جب کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جب وہ اللہ کو سب سے برطر اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کو مانتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے کیوں ڈرتا ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ تو علامہ اقبال نے توحید کا بھولا ہوا سبق اس کی جو تاثیر ہے توحید کی اسے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تم توحید کو مانتے ہو تو تمہارے اوپر ماننے کے آثار بھی تو نظر آنے چاہیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تم خدا واحد کو مانتے ہو توحید کے بعد اقبال کے کلام میں جو رنگ سب سے گہرا نظر آتا ہے وہ عشق رسول کا رنگ ہے پہلے تو اقبال یہ چیز بیان کرتے ہے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں حضور نہ ہوتے تو کائنات کو وجود نہ عطا کیا جاتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اس مضمون کو اقبال جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال حضور کو مرکز کائنات قرار دیتے ہیں پرکار سے جب گول دائرہ کھینچا جاتا ہے تو پرکار کا ایک نکتہ ہوتا ہے جو بالکل درمیان میں ہوتا ہے جس پہ پرکار کی سوئی رکھی جاتی ہے اور اس کے گرد دائرہ کھینچا جاتا ہے اقبال کہتے ہیں تمام مخلوقات وجود مصطفیٰ کے گرد ہی گھوم رہی حضور اسل کائنات اور حضور مرکز کائنات لہ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب حباب کہتے ہیں بلبلے کو اقبال کو اللہ نے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کسی کا عشق رسول ہے عشق کا ایک درجہ نہیں ہوتا عاشق تو آپ بھی ہیں اور عاشق صدی کے اکبر بھی ہیں سب کا عشق ایک مقام کا آپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں پر جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے آپ نہیں دیکھ رہے تو جہاں بندہ ہوتا ہے وہاں سے وہ دیکھتا ہے تو چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں عشق کا ایک مقام نہیں ہے عشق کا ایک درجہ نہیں ہے عشق بھی مدارج ہیں جو جتنے عالی مقام عشق پہ فائز ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ چیزوں کو وسط سے اور حقیقت کے قریب ہو کے دیکھتا ہے اقبال کس مقام عشق پہ فائز ہیں وہ کہتے ہیں حضور مرکز کائنات ہیں حضور مرکز کائنات ہیں لہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمبد عاب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے اور پھر اللہ نے کائنات کو تخلیق فرما یا ہے حضور اللہ کی پہلی مخلوق اکل ہو لوہ کلم ہو یہ سب نور مصطفیٰ کے فیض سے بعد میں بنائی گئی سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما یا ہے علامہ اقبال نے یہ جو نات لکھی ہے اس میں اقبال نے اور بہت سارے مزامین بیان کی ہیں کہ اکل اور عشق ان دونوں کو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے فیض ملا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب جستجو عشق حضور و استرام پھر علامہ اقبال یہ تو کائنات کے حوالے سے حضور کے وجود پاک کی عظمت اقبال بیان کر رہے ہیں کہ حضور وجہ تخلیق کائنات حضور فخر موجودات حضور باعث تخلیق کائنات پھر دین کے حوالے سے جب اقبال بیان کرتے ہیں کہ دین کیا چیز ہے اقبال کہتے ہیں با مصطفیٰ بی رسان خیش را کے دین ہما اوست اگر با او نرسیدی تمام بو لہ بیست حضور تک پہنچنا یہی دین اور اگر کوئی حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پایا تو وہ دین کو نہیں حاصل کر سکتا جس دل میں عشق رسول نہیں ہے اس دل میں نور نور ایمان یا دین کا نور وہ نہیں ہو سکتا اقبال کے نزدیک دین کس چیز کا نام ہے با مصطفیٰ بی رسان خیش را آلہ حضرت جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الحمد میں دنیا سے مسلم علامہ اقبال یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا مسلمان تو کجا وہ انسان کہلانے کبھی حقدار نہیں تیری الفت کی حرارت نہ اگر ہو دل میں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہو نہ جس دل میں حضور کا پیار نہیں ہے وہ تو انسان کہلانے کبھی حقدار نہیں اقبال کے نزدیک عشق رسول کی وجہ سے ہی وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول نے عطا کی ہیں انہیں اپنانے کی وجہ سے ہی کوئی شخص انسان کہلانے کا اقدار ورنہ وہ جانوروں کی طرح ہے ورنہ وہ چوپائیوں کی طرح ہے ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ایک تو اقبال نے کہا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ تو دوسرے مقام پر اقبال کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر تخلیق میں حضور سب سے اول ہیں بے ست میں حضور سب سے آخر میں آئے ہیں بے ست میں حضور آخری رسول بن کے آئے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت بن کے آئے ہیں تخلیق میں اول ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر علامہ اقبال انیس سو بائیس میں آپ کو حکومتِ برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا تو حکومت کی طرف سے کوئی ڈگری مل جائے کوئی لقب مل جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص حکومت کے خلاف کھل کے بول نہیں سکے گا تو اقبال کے ایک پرانے دوست تھے میر غلام بھیگ نیرنگ انہوں نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سر کا خطاب قبول کر لیا ہے اب پہلے کی طرح آپ کھل کے حق گوئی سے کام نہیں لے سکیں گے تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں جو خط لکھا اس میں علامہ اقبال نے کہا میں مسلمان ہوں تو محمد عربی کی وجہ سے ہوں میں مسلمان ہوں تو رسول اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوں جن کی وجہ سے میں خدا کو مانتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے دولت ایمان ملی ہے وہ کبھی حق کے اظہار میں باطل سے ڈرے نہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اور آبرو ہے دنیا کی کوئی چیز مجھے حق گوئی سے روک نہیں سکتی علامہ اقبال نے اس خط میں امام الانبیاء کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کیا کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو حضور کی وجہ سے ہوں میں نے رسول اللہ کی صیرت کو پڑا ہے تو مجھے ایمان کی دولت حقیقی ایمان نصیب ہوا ہے اقبال کے نزدیک محبت رسول ہی ایمان ہے علامہ اقبال جہاں محبت رسول کے بہت بڑے پرچارک تھے وہیں اقبال اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو آبرو ہے وہ محبت رسول کی وجہ سے ہی ہے دردل مسلم مقام مصطفیہ است آبرو و ما زنام مصطفیہ است اقبال کی کتابیں پڑھیں تو پتا چلتا ہے اقبال کے ہاں جب تک دل مشک رسول نہ ہو دل کو اتمنان نہیں مل سکتا دل بے چین رہے روح کو تلاش ہے قرب رسول کی علامہ اقبال کے نزدیک روح کو چین مل نہیں سکتا جب تک قرب رسول نہ ملے اقبال کہتے ہیں یا زنور مصطفیہ اورہ بہاست یا حنوز اندر تلاش مصطفیہ است ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ بو میں نے جہاں کہیں بھی نگاہ کی ہے مجھے ہر چیز عشق رسول میں تڑپتی ہوئی نظر آئی اپنا اپنا مقام ہے دیکھنے کا تو اقبال کہتے ہیں جب تک حضور کی محبت نہیں ملے گی دل کو اتمنان نہیں مل سکتا اور حضور کی محبت صرف دلوں کا اتمنان ہی نہیں بلکہ حضور کی محبت سے آبرو بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے علامہ اقبال نے کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ شرح صدر کیسے نصیب ہوا اقبال نے کہا میں نے ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اور اقبال خود لکھتے ہیں کہ جب میں درود پڑھتا ہوں از خجالت آب می گردت وجود جب میں حضور پہ درود پڑھتا ہوں تو شرمندگی سے میں پسینے میں بھیگ جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپتے تھے اقبال تو درود پڑھتے ہوئے وہ صاحب حال تھے عشق کی کیفیت میں دوب کے درود پڑھتے تھے علامہ اقبال جہاں محبتِ رسول کا درس دیتے ہیں وہیں خود کسر سے درودِ پاک پڑھنے والے تھے یوں تو سارا کلامِ اقبال محبتِ رسول کا درس دیتے ہیں لیکن ان کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اس شعر میں ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اقبال کے نزدیک یہ وہ نام ہے جو روشنیاں پھیلاتا ہے یہ وہ نام ہے جو اندیروں سے نکال لیتا ہے علامہ اقبال جب یورپ میں تھے تو اقبال اس بات پر غور و فکر کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے یہ لوگ حق پر نہیں لیکن انہیں سیاسی برتری حاصل ہے انہیں اس وقت اقتصادی معاشی برتری دنیا پر حاصل ہے اور جو اہلِ حق ہیں وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں تو اقبال اس بات پر غور و فکر کرتے رہے کیا وجہ ہے کہ جو حق پر نہیں باطل پہ ہیں انہیں سیاسی برتری بھی حاصل ہے معاشی برتری نفسیاتی برتری حاصل ہے وہ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں وہ مظلوم ہیں وہ بربریت کا شکار ہیں میں جب علامہ اقبال کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہوا آج ہم فلسطین کے حق میں جلسے کر رہے ہیں فلسطین کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اقبال بھی یہ کام کرتے رہے ہیں سو سال ہو گئے ہیں مسلمان یہ آواز اٹھا رہے ہیں علامہ اقبال بھی ایسے جلسوں میں شامل ہوتے رہے صدارت کرتے رہے جن میں اقبال یہ بیان کرتے تھے ابھی قبلہ اول کو بچاؤ اہلِ فلسطین کی مدد کرو دنیا اہلِ فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں جو بات آج ہم کر رہے ہیں سو سال پہلے اقبال بھی انیس سو انتیس میں علامہ اقبال کی صدارت میں فلسطین کے حق میں جلسہ ہوا تو یہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ اقبال کے دور میں بھی ہو رہا تھا پھر آپ اندازہ کر لیں سو سال آواز اٹھا کے آج تک ہم فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دلوا سکے علامہ اقبال کے دور میں بھی یہ ظلم ہو رہا تھا اور اقبال اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اہلِ فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں امتِ مسلمہ آواز اٹھا رہی ہے فلسطین والوں کے لیے لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے علامہ اقبال اس دور میں سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے جو باطل پہ ہیں وہ تو نفسیاتی برطری اقتصادی برطری معاشی سیاسی برطری رکھتے ہیں اور جو اہلِ حق ہیں وہ پسے ہوئے ہیں ان اسباب پر جب اقبال نے غور کیا تو ایک سبب اقبال نے یہ سمجھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے اصلاف سے کٹ گیا ہے اسے یہ احساس نہیں ہے اسے یہ پتا نہیں ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا امتِ مسلمہ کی غفلت کو دیکھ کر علامِ اقبال کڑتے تھے امتِ مسلمہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی اس پر علامِ اقبال کڑتے تھے امتِ مسلمہ کو بے عملی اور بے مقصدیت کا شکار کر دیا گیا اس پر علامِ اقبال کڑتے تھے علامِ اقبال امتِ مسلمہ کو جھنجوڑتے تھے کہ تم شکوا تو کرتے ہو کہ اغیار غالب آگئے لیکن یہ بتاؤ کون ہے تارک آئین رسول مختار کون ہے تارک آئین رسول مختار وقت کی مسلحت کس کے عمل کا ہے میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ اسلاف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں اقبال اس بات پہ کڑتے ہیں کہ تم خود ہی تو رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھیں کون ہے تار کے آئین رسول مختار رسول اللہ کے راستے کو کسے نہیں چھوڑا تم نے خود ہی تو چھوڑا اور پھر اقبال کہتے ہیں تمہیں رسول اللہ کے پیغام کا کوئی پاس نہیں کہ حضور نے کتنی میند سے دین تم تک پہنچایا دوسری طرف اقبال اغیار کی سازشوں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اغیار نے کیا سازش کی جس کی وجہ سے امت اس حال تک پہنچی ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اہلِ حرم سے ان کی روایات چھین لو پھر اس آہو کو مرغزارِ خطن سے نکال دو اہلِ حرم سے ان کی روایات چھین لو اقبال کہتے ہیں اغیار نے یہ سازش کی ہے فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات کالج مسلمانوں کے ہوں یونیورسٹیاں مسلمانوں کی ہوں اور دین کے نام پر ان کو بے دینی پڑھا دو انہیں ایسا دین پڑھا دو جس میں دین نہ ہو انہیں ایسا دین سمجھا دو جس میں دین نہ ہو نام ان کے مسلمانوں والے ہو کردار ان کا کافروں والا بن جائے فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکالتو علامہ اقبال نے یہ دو کام کیے ایک طرف تو قڑتے ہیں امت بے عمل بے مقصدیت کا شکار دوسری طرف اغیار کی سازشیں تیسری طرف اقبال رو کے رب کے آگے دعا مانگتے ہیں یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چر اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہرہ دے علامہ اقبال نے جب یہ تین کام کیے ایک طرف تو اقبال امت مسلمہ کو جھنجود رہے ہیں کہ اٹھو بے دار ہو وہ ہوش میں آؤ آنکھیں کھولو دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے تم لٹ چکے ہو تمہیں بے مقصدیت کا شکار کر دیا گیا ہے دیکھو تمہارے ساتھ زمانہ کیا چال چل گیا ہے ایک طرف تو اقبال امت کو جھنجودتے ہیں دوسرے طرف اقبال اغیار کی سازشیں بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سازشیں کیا کی ہیں تیسری طرف رو رو کے رب کے آگے دعا مانگتے ہیں جب یہ تین کام اقبال نے کیے ہیں تو پھر اقبال کہتے ہیں فرشتے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئے ہیں مجھے رسول اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے فرشتے لے چلے بزمِ رسالت میں مجھ کو حضورِ آیاءِ رحمت میں مجھ کو علامہ اقبال جب سرحان شریف حاضر ہوئے اقبال اولیاء کے بڑے مالنے والے تھے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلطان العارفین خاجہ سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عوان شریف والے ان کی بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں ویسے روحانی طور پر اقبال اپنا پیر مانتے تھے حضرت مولانا روم کو جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو پیرے رومی لکھتے ہیں قونیا شریف حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا فیض ہے اقبال کے پاس اور ان کے بعد امامِ ربانی مجدد الفِ ثانی کی فکر سے ان کی تعلیمات سے اقبال بے پناہ متاثر تھے اور روز فجر کی نماز پہ حاضری دیا اکثر فجر کی نماز پہ حاضری دیتے تھے داتا گنج بخش علیہ اولیاء کرام کو اقبال ماننے والے تھے صوفیہ کے غلام تھے سرحان شریف جب حاضر ہوئے خلیفہ محمد صادق صاحب سے کہا مجھے تخلیہ کروا دیں کہ رات میں تنہائی میں حاضری دوں تو انہوں نے تخلیہ میں حاضری کا اتمام کر دیا باہر سے دروازہ بند کر دیا اقبال کہتے ہیں میں نے تنہائی میں امامِ ربانی کے مزار پہ وقت گزارا ہے رات ایک پہر ایسا آیا حضرت امامِ ربانی نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا اور حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا اقبال تو امتِ مسلمہ کے غم میں جب روتا ہے تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں رسول اللہ کی امت کے غم میں حضور خوش ہو کے تیری طرف نگاہ فرماتے ہیں تیرے آنسو رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں تو جو ناتیں لکھتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں اقبال کہتے ہیں جب مجھے روحِ مجدد نے یہ بشارت سنائی ہے میرے دل میں اتنی وسط پیدا ہوئی کہ مجھے یہ جہانِ رنگ و بو دل کے ایک گوشے میں نظر آیا ہے وہاں اقبال نے یہ شیر لکھا کافر کی یہ پہشان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ شان کے گم اس میں ہیں آفاق حضرت علامہ اقبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفیاء کے ماننے والے تھے اور ان کے مزارات پہ حاضری دیتے تھے اولیاء کرام کے مزارات کے فیض کے وہ قائل تھے دامنے وقت میں گنجائش نہیں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں کسی صاحب نے لکھا تھا کہ اگر آج کے دور میں اقبال ہوتے تو اقبال خودکشی کر لیتے حالات دیکھ کے اقبال خودکشی کر لیتے میں نے کہا جس نے یہ لکھا ہے اس نے اقبال کو نہیں پڑا اس کو نہیں پتا کہ اقبال کس شخصیت کا نام ہے اقبال کبھی حالات سے گھبرا کے مایوس ہونے کا درس نہیں دیتے وہ تو کہتے ہیں تندیع بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اقبال تو کہتے ہیں آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمہ پیدا جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے آج بھی کانٹے پھولوں میں بدل سکتے ہیں آج بھی بگڑے ہوئے حالات سمر سکتے ہیں بس ایک کام کر لو کہ تم اپنا ایمان اسلاف جیسا بنا لو آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا کیا یہ شخص کبھی مایوس ہو سکتا ہے جو یہ درست دے رہا ہے علامہ اقبال کبھی ایک اور مقام پہ اقبال کہتے ہیں خدا علم یزل کا دستِ قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے تو مغلوب گمان ہوگے اپنے ذہن کی باتیں سوچ سوچ کے تیری سوچوں نہیں تیری مت مار دی نہایت اسان کر کے تشریح کر رہا ہوں آپ بھی اپنی سوچوں سے نکل آئیں جو قرآن کہتے ہیں وہ سوچیں جو نبی کی حدیث میں ہیں وہ سوچیں پھر دیکھیں سوچ کیسے سمرتی یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے تیری سوچوں نہیں تیری مت مار دی ہے تیری اکل ہے یقین پیدا کر ایمان لے آوان تم لالون انکم تم محمدین اقبال تجدید موسیقی